اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سماج.پک ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کلی کی نکر پہ ایک لڑکا کسی کا انتظار کر رہا تھا تو وہاں سے ایک باپردہ لڑکی کا گزر ہوا لڑکے کی نظر لڑکی کی آنکھوں کی طرف پڑی تو اس نے پل پر میں لڑکی کو کہا اے پردہ نشی پردہ ہٹا میری محبت قبول کر چلوا دکھا لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اپنی عزت کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر گئی دوسرے روز جب لڑکی کا گزر ہوا تو لڑکے نے پھر اپنے الفاظ کو دھر آیا اے پردہ نشی پردہ ہٹا میری محبت قبول کر چلوا دکھا لڑکی پھر جواب نہ دے سکی اور وہاں سے چپ چاپ گزر گئی دوسرے روز جب لڑکا لڑکی کے انتظار میں کھڑا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ آج مجھے ہر حال میں لڑکی سے جواب چاہیے تو جب لڑکی وہاں سے گزرنے لگی تو لڑکے نے اس کا رستہ کاٹ کے اس کو کہا اے پردہ نشی پردہ ہٹا میری محبت قبول کر چلوا دکھا اگر تُو نے چلوا نہ دکھا تو میں خود کشی کرلوں گا لڑکی اس پہ اتبار نہیں کرنا چاہتی تھی اپنی عزت کو بچاتے ہوئے وہاں سے چپ چاپ گزر گئی چوتھے روز جب لڑکی کا گزر وہاں سے ہوا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس چراہے پر اس کارنر پہ کوئی لڑکا مجود نہیں ہے سامنے ایک دکان تھی جو کہ حالات و واقعات سے اس کو پتا تھے سارے کہ ڈیلی بیس پہ لڑکا کیا لڑکی سے بات کرتا ہے تو وہ لڑکی اسی دکاندار کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ صاحب مجھے بتائیں کہ یہاں ڈیلی ایک لڑکا میرا رستہ روکتا تھا تو وہ کدھر ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہا تو دکاندار اس کو کہتا ہے کہ وہ تمہاری یاد میں مر چکا ہے لڑکی روتی ہوئے اس سے پوچھتی ہے اس کو کہاں دفن آیا گیا میں اس کی قبر پر جانا چاہتی ہوں دکاندار اس کو بتاتا ہے کہ فلاں قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا لڑکی سیدھا اس قبرستان کی طرف چاہتی ہے اس کی قبر کے پاس پہنچ کر کہتی ہے اے میرے گمنام عاشق اے میرے گمنام عاشق آئی ہوں تیرے مزار پر لے رکھ سے پردہ ہٹا دیا جی بھر گھمرا دیدار کر تو جب لڑکے کی محبت سچی ہوتی ہے تو اس کے اندر سے اس کے دل سے آواز نکلتی ہے اس کی قبر سے آواز آتی ہے واہ ربا یہ تیرا کیسا انصاف ہے آج میں پردے میں ہوں اور وہ بے نکاب ہے آج میں پردے میں ہوں اور وہ بے نکاب ہے لیناam عاشق مطبч commodities لیناam عاشق کہ آج میں پا ہے آپ کو کنک با ہوں جی معیں آپ کو کن ہوں یا سی ؟ براح кто بے نکاب ہے